مانا و سمچار مانوتا کے حق میں سب کی چاہت یہ ہے کہ ہمارے جو تعلیمی آفتہ دسویں اور بارویں سے بچے پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں اور بے روزگاری کی زندگی گزارتے ہیں ان کو روزگار مل جائے اور صحیح معنوں میں وہ لوگ اپنے اور اپنے اہل و ایال کی کفالت کر سکیں اس سلسلے کی یہ پہلی کڑی ہے پہلا قدم ہے اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ سرکار سے اور منشٹر سے بات کر کے اس کو کنٹینیو کیا جائے آج ابھی چھٹیوں کا پیریڈ ہے اس لئے لوگ بچے نہیں آسکیں اگر یہ جو ہے میرے خیال سے پندرہ جون سے اگر پندرہ جولائی تک یہ پروگرام رکھا جائے گا تو بہت کامیاب پروگرام رہے گا مالے با مجھے ایک ٹرینڈ چلپ لائے سب نیٹ اور میڈیکل پیلڈ کی طرف جا رہے ہیں ایٹی آئی بھی اچھا شوگئی اب کیا کہیں گے اس پر کیا مسئل ظاہر بات ہے کہ نیٹ اور میڈیکل لائن میں جانے کے لیے نیٹ کا اگزام بہت اچھے نمبرہ سے کامیاب کرنا آسان نہیں اس کے لئے بہت کمی بچے جو ہے نکل کر کے جا پاتے ہیں اور باقی بچوں کی محنت بظاہر رائے گا جاتی ہے اگر وہ کچھ شارٹ کورٹ سے کریں گے اور آئی ٹی آئی گورنمنٹ کی طرف سے آج جو ہنر اور اس طرح دوسرے کام دی ہنر سکھائے جا رہے ہیں اگر وہ ہنر حاصل کر لیں گے تو دوسری فیلڈے کے اندر بھی اپنے لیے روزگار کے مواقع پائیں گے اور انشاءاللہ وہ کما کر کے اپنی اور اپنے اہل و آیال کی ضرورت پوری کر سکیں پہلا تو جو حکمت کوئی مالے تیس کے لئے کچھ ایسا کام کرنا نہیں چاہتی ہے کچھ ایسا کرنا بھی چاہتی ہے تو لوگ اس میں نہیں آتے یہ اپنی ذمہ داری ہے کہ قوم کو بیدار کریں اور لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیں آج جیسے مالے گاؤں کے لئے مائنر ایٹی آئی منظور ہو چکا ہے اور سائنہ ایم آئی ڈی سی کے اندر انشاءاللہ وہ زمین حاصل کر لی گئی ہے وہاں پر جو ہے وہ آگے کا پروگرام بنے گا تو مالے گاؤں کے ان لوگوں کو بچوں سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ میڈیکل لائن میں نئی جاس سک رہے ہیں کسی وجہ سے تو دوسری جو فیلڈ ہے جس میں شارٹ کورس کر کے آپ روٹی روزی کا انتظام کر سکتے ہیں آپ کو کرنا چاہئے آپ کو کرنا چاہئے